موسیقی 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 یوپی میں ایک وقت ایسا تھا جب مختار انساری کی ٹوٹی پولتی تھی دوزار سترہ سے پہلے جیل میں بند مختار کا اتنا رسوک ہوتا تھا کہ وہ جیل سے اپنا سامراج چلاتا تھا لیکن دوزار سترہ کے بعد مختار کے برہ دن شروع ہوئے جب یوپی میں سیم یوگی نے مکمندر پت کی شفق دی اب رات کے خلاف سیم یوگی کی زیرو ٹانرنس کی لیتی کی وجہ سے مختار کے کالے سامراج کی جڑے کھوٹ نیشو جو فلحال جاری ہے جرم کے بیتاج بادشاہ مختار انساری کے برے دن تب ہی شروع ہو گئے تھے جب دوہزار سترہ میں یوگی آزی تینات اتر پردیش کی مکھے منتی بنے کبھی یوپی کی سیاست میں مختار انساری کی دھمک ہوا کرتی تھی لیکن جرم کے اس بیتاج بادشاہ کو آج رحم کی بھیق مانگنی پڑ رہی ہے پچھلی سرکاروں مختار کے لئے سرکاروں کی تریہ دلی کی وجہ سے اسے کسی معاملے میں سزا نہیں ہوئی لیکن یوگی سرکار میں مجبوط پیروی کی بدولت کی مختار کو پچھلے دو دنوں میں دو معاملے میں سزا کا اعلان ہوا پورم کی سرکاروں میں نشت روپ سے یہ اپرادی مافیا نیم قانون کا کہیں فائدہ اٹھا کے اور یہ جیل میں جا کے اور اس کے بعد جوانت پر چھوٹ جاتے تھے ماننے مکہ منتری جی یوگی عادیتنا جی نے پورا اس کو اس تندر کو ٹھیک کرنے کا کام کیا بہاں پر پورجور پیر بھی آج حدالتوں میں ہو رہی ہے جیلر کو دھمکانے کے معاملے میں سات سال کی سزا کے بعد اب مختار انساری کو گینگسٹر کے معاملے میں بھی دوشی کراب دیا گیا تین دن کے اندر مختار کو دو کیس میں دوشی ٹھہرا گیا گینگسٹر کے معاملے میں لاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ نے مختار کو پانچ سال کی سزا سنائے اور میں دھنے بات دیتا ہوں آبھاری رہوں گا اکتر پردیش کے سسوی مکہ منتری کچھ یہ ہو گئی عادیتنات جی کا جن کے نیتیتر میں جن کے کاریکال میں جو مقدمے میں ایم پی اے ملے پورٹ نے مختار انساری کو بڑی کر چکا تھا اس مقدمے کی پہربی کرا کر اس انجام تک لائے اور میں دھنے بات دینا چاہتا ہوں پولیس پرساسن کو دراصل پچھلی سرکاروں کے سرن مختار گواہوں کو ڈرہ دھمکا کر کیس کو کمزور کروا دیتا تھا لیکن یوگی سرکار میں یہ آسان نہیں ہے اس کو سجا ہوئی ہے اس سے کافی مجبودی آئی ہے اور کافی چیزیں ہم نیا پہ لیتا بھی کافی بھروسہ بڑا ہے مختار انساری جیسے دردانتا بنادی کو بھی اس میں اس کو سجا ہوئی ہے یوپی میں کبھی اپنے باہوبال اور ستہ میں ہنک کی وجہ سے دہشت کا پریائے بھرے مافیا مختار انساری کا پریوار بھی مشکلوں میں کھیڑا ایک طرف پتنی اور بیٹھا پولیس سے بھاگے بھاگے پر رہے تو دوسری طرف مختار انساری کو لگاتار دوسرے دن سزہ سنائی گئی ہے بھائی مختار کے بھائی افزار انساری پر گینگسٹر کے تحت آروپ تیہ ہو گئے ہرچے جنتہ پیٹے کی یوگی سرکار ہے جو کی کانون کو کانون کی طرح مانتی ہیں اور اس کے تحت ان پہ کاروائی ہوئی اور کاروائی کرنے پہ ان پہ جو اب ان کو سجا ہوئی ہے تو یہ کانون کا راج آیا ہے نہیں جنگل راج ہے دوسری سترہ کے بعد سے مختار انساری پر یوگی سرکار شکن جا کس رہی ہے کیوال مختار ہی نہیں بلکہ اس کے پریوار اور گریبیوں پر بھی گرکی اور پلڈوسر کی کاروائی جاری ہیں مختار کے گرکوں کی دھر پکڑ بھی جاری ہے پچھلے سالے پانچ سال میں مختار کے سامراج کو پوری طرح سے برباد کیا جا چکا اور یہ کاروائی ابھی رکنے والی نہیں ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اور میمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے پرچے کروا دیں اربین جہن جی پور ڈی جی پی ہمارے ساتھ جڑیں کبھی شروع ستو جی پروکتہ سماج وادی پارٹی سنیل ارک ونشی پروکتہ ایس پی ایس پی اور شکرانڈ جی پروکتہ بی جی پی آپ چاروں میں مانو کا سب سے بڑا مددہ میں سواگت ہے شروعات اربین جہن سر آپ سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کرنا یا پھر ستہ کے سرکشن میں پل کر کرنا اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ایک وقت ہو سکتا ہے لیکن کانون کا ہنٹر جس دن چلے گا تو آپ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے جب کوئی باہوبلی سفید پوش بنتا ہے تو کانون چھوٹا پڑ جاتا ہے لیکن جس طریقے سے کورٹ سے ہی سجا مقتار کو ملی ہے اس معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے دیر سہی سہی لیکن آج پیڑتوں کو نیائے ملا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک پختہ پیر بھی ایک بہتر پیر بھی جس کے آدھار پر کانون کا راج استعپیت ہوا اور مقتار کو یہ سجا ہوئی سب سے اہم کڑی کیا ہوتی ہے دیکھیں پولیس فانکشننگ کے تین پارٹس ہوتے ہیں جی ایک ہوتا ہے اپرادوں کو روکنا پریونشن آف کرائیم ایک ہوتا ہے کہ جب اپراد گھٹک ہو جائے تو ان کو ورک آؤٹ کرنا پکڑ دھکڑ کرنا اب یکتوں کی اور کوٹ میں چارشیٹ فائل کرنا تیسری جو بہت اہم کڑی ہے جس کو اکثر بیزر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے پروسیکیوشن پروسیکیوشن شاکھا جو ہے اب یوجن شاکھا پولیس کی وہ ہیڈڈ ہوتی ہے ایک اے بی جی اے بی جی رینک کے آفسر سے جی جہاں جو پروسیکیوشن برانچ ہے اس کی بڑی زبردست ورنٹرنگ ہو رہی ہے اور اس ورنٹرنگ کی ہی وجہ ہے کہ ہر کوٹ میں پیروی دیکھی جا رہی ہے ہر کوٹ میں بڑی سکتی سے پیروی ہو رہی ہے چاہے وہ سیشنز کوٹ ہو چاہے ہائی کوٹ ہے چاہے وہ سبارڈنٹ کوٹس ہیں اور یوگی جی نے اسمبلی میں آکڑے بھی دیئے ہیں کہ کتنوں کو سزا کرائی گئی ہے یہ ایک بہت ہی اچھا پہلو ہے کہ پروسیکیوشن پہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ جن کی گوائیاں ہونی ہیں وہ گوائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے گوہاؤں کو پہلے سے ان کا پتانا کی انہوں نے کیا بیان دیا تھا ان کو کیا بیان کوٹ میں دینا ہے اور ان کو اپسط کرانا جس سے کی سالوں سال تک جو گوائیاں نہیں ہو رہی تھی ان میں گوائیاں کی گئی ہیں اور ان میں گوائیاں ہونے کی وجہ سے یہ اسٹھیتی بنی ہے کہ دو کیسز میں تین دن کے اندر اندر سزا ہوئی ہے اس کا بڑا اچھا سندیش پورے سماج میں جائے گا پورے اپراد جگت میں جائے گا اور یہ لیردتر یہ پرکلیاں جاری رہنی چاہیے اور پروسیکیوشن پرانچ کو اور ادھک سشکت کیے جانے کی آوشکتہ کپیش رواستو جی کیا کہیں گے حالانکہ جتنے بھی پیڑیت تھے انیز سٹیٹ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ قانون کا راج اسطحفی جو پیڑیت تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مقتار کو جو سجا ہوئی ہے انہیں نائے کا انتظار تھا آج نائے مل گیا سب سے پہلے چیز ہم یہ کہیں گے کہ ابھی مارے جائن صاحب نے جو تک کے رکھتے ہیں جن کو تین بھاگوں میں باتا بلکل سوچت لگلی ایک دم سے لیکن جو انہوں نے تیسرے پارٹ کو سب سے بڑا بتایا وہ پارٹ بڑا نہیں کیونکہ میں روز انہیں چیزوں سے دوچار ہوتا ہوں اگر سکشم ایف آئی آر ایک سو چوون کی تکشاتمک نہ ہو اگر اُتھ پر اچھی انویسٹیگیشن نہ ہو پولیس اچھی ایوڈینسز لے کر کے نہ آئی ہو تو آپ ماننی عدالت میں بیچاران کے دوران ساکش کا پریشیلن کوئی آپ اچانک نہیں پیدا کر سکتی کیونکہ چارشیٹ آنے کے بعد جہنس آپ کو پتا ہوگا کہ چارشیٹ سب سے انکیم ایک سو ایک سٹ بیان کی پرچے کر جانے کے بعد سوپی جاتی ہے تو اچھا اگر ایف آئی آر درج نہ ہوا ہوتا تتھگیت ساکش ایوڈینسز پولیس اس سمیں تتکالے اکٹھا نہ کی ہوئی ہوتی تو اگر آپ کس کو کون سا بیان اور وادی لے آ کر کہ وہاں کھڑا کرنا یہ اس بات کو بتاتا کہ مسلسل جو بھی سرکاریں تھیں انہوں نے کرائیم کے اگنس کام کیا کچھ ہی تیفہ یار درج کی پولیس نے بھی اچھا کام کیا ایک سمجھت جو بید بیوستہ کے تحت ایفیڈینسز کو لانا تھا سمیکٹ کرنا تھا چارکٹیٹ کرنا تھا وہ اس نے کیا اور مانین نیالے کے اندر بھی مانین نیالے نے انہی ساکھوں کا پریسیلن کیا ہے یوگی سرکار کتنا کریڈٹ لے سکتی ہے کہ ہاں انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری جی جان لگائی میں ان کا ویلکم کرتا لیکن یہی جی جان اگر سارے کیسز میں لگ جاتے تو یوگی جی اپنے ہی پر سے نہیں اٹھا پاتے مقدمہ باہی سال پرانہ تین سو دو کا ماملہ جس میں ایک سو بیس بی کے ساتھ وہ بھی وہاں اپسکت ہے اس پر نہیں بات ہوتی تین سو سات جو گورکپور میں دو دو ریجسٹر ہے اس پر بات نہیں ہوتی اور ہماری ڈپٹی مکہ منتری ان کے اوپر تو ایک سے ایک مقدمے ہیں اس پر کبھی چرچہ نہیں ہوتی وہ ایم پی اے ملے کوٹ میں اس پر نہیں ہوتی سنجین شاہ جی کو کھڑے کھڑے بیل مل جاتی یہ تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ جین ساپ بھی جانتے لیکن ان کی کچھ وہ ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ ایسے پت پر رہے ہیں کہ وہ کوئی پولٹیکل پارٹی کے میمبر نہیں نہیں لیکن جہاں سے وہ سکتہ کا سندکشڑ نہیں پراپ تھا ان تکھوں کو میں نے کرمشاہ رکھا ہے اور آپ پوچھ لیجئے ایرمین جی سے کہ میں نے میرا آپ سے دوسرا سوال ہے سکتہ کا سندکشڑ انہیں نہیں پراپ تھا سماجوازی پارٹی کا کبھی بھی سکتہ کا سندکشڑ ان کو پراپ تھا دوہزار سکتہ میں سترہ کے اندر جو شچتہ کا یگ بھی کیا گیا تھا انہیں کو لے کر کے کیا تھا مانی راکھیت دیکھتا اکھلے شاہد ہو جی نے کیا یہ پورا دیش نہیں جانتا کیا دیکھئے وہ باپ کیجئے جو تچھاتمک ہو میں ایک پیشے سے حدیبتہ ہوں اور کرمینالی سائٹ دیکھتا ہوں اور روز کے روز پورے کے پورے جلے کے اندر جو کیسے جاتے ہیں اس کے اندر لکھ یہ ہے ہم لوگوں کا رہتا ہے کس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے کس کی گود ورکنگ ہے کس کی بیڈ ورکنگ ہے کہاں صدار ہو سکتا ہم آپ کو بہتر سجاؤ دے سکتے ہیں اربین جین جی جی ساتھ میں نے آپ کو بار بار کہا جہاں تچھاتمک چھوک ہوئی تھی وہاں میں نے آپ کو بتا دیا یہی سجاؤ اگر اچھے نہیں آئے ہوتے یہی سجاؤ اگر سترہ سے پہلے مل گیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مقتار انساری کپکا جیل کے بیتر ہی ہوتا ارے بھائی ہم نے تو سکترہ سے پہلے یوگی عدت تنات میں بھی دیا تھا اور ان کے میں بھی دیا تھا وہی کرم آگے بڑا ہے دو دن میں چیزیں نہیں ہوتی بائیس سال سے تو یوگی عدت تنات پہ بھی چلنا تھا اشوک پانڈے جی جواب دیجئے پوچھئے ان سے کہ کیا ان کو نیالہ کی کرمہ اپنا ہی مکرمہ آپ اٹھا لیے اشوک پانڈے جی یہ مقتار والا درد بول رہا ہے کیا جی 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 دیکھیں آپ کو بتا دیں میں نے پوچھ رہا ہوں میں نے پوچھا ہے اور سرکار میں نے پوچھا ہے پرانچل سے آپ بھی آتے ہیں کپیش راستو جی پرانچل سے میں بھی آتا ہوں کچھ چیزیں کچھ چیزیں کچھ چیزیں ساماجی طور پر نہیں بولی جا سکتی آپ کا درد میں سمجھ سکتا ہوں اشوک پانڈے جی اشوک پانڈے جی جگہ آپ کو بتا دیں کہ مقتار انساری کو مقتار انساری بنانے والے یہی رہنیتک دلوں کے لوگ ہیں آپ رات کا رہنیتی کرن اترپرےس میں سمجھواری پارٹی اور بہجل سمجھ پارٹی نے کیا سرکار مقتار بناتی ہے اور سرکار نے سارا بیوستہ کر کے عدالتوں میں نہ جا کے ان کو لگاتا جیون دان دینے کا کام کیا نشید طور پہ گواہوں کو ٹوڑ کے سرکاروں کو جوڑ کے مقتار انساری راجہ بنے تھے پہلے راجہ اترپریس میں ہم انام کر سرکار چل رہی تھی لیکن یہ کاروک لگے گا یہ ایک سمپدائی بشیر کو ہم پریسان کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے جاکہ پورا لسٹ دیکھ لی گئے کپیزی اس میں مسلمانوں سے زیادہ آپ راڑی ہندو ہیں میرے ہمارے ہندو ہیں مسلمان ہیں اگر کوئی اپڑا دی ہے تو اپڑا دی ہے اور اس کی جگہ جیل کے سکنے ہمارے خشنا نرلائے جیسے مقتار انساری بیدھائیت کی ہمجہ ہو گئی دواہوں کو چول گے مقتار انساری بچ گئے بائجت بری ہو گئے لیکن یسسی مکنتی یوگی دی کی سرکار ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے کیوں نہیں کروا دیا کیوں نہیں کروا دیا جب آپ کے ہاتھ کسیر جی کوئی نہیں بچے گا کسیر لائے کی حقی بائجت بری ہو گئے مستار انساری سنی انسی جی دیکھیں مقتار کو سجا ہوئی بیٹا بھگوڑا لیکن آپ بھی آپی کی پارٹی کا وہ بھی ہے آپ بھی اکلی شادوں کے جب قریب تھے تو کس طریقے سے گھوا کا ٹکٹ دلوایا گیا اور کس طریقے سے بیٹے کو بڈھائک بنائے گیا آج بھگوڑا ہے آج محسوس ہو رہا ہوگا کہ گلتی کر دی میں دیکھیں راہل جی سب سے بڑی بات ڈلکی نہ ہمیں پھٹر جینے میں کی اور نہ ہی اس بات کو لے کر ہم کہہ رہے کہ ہماری سب سے ڈلکی ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ بکار ہے کہ ہمارے مانی راستی جس ہمیشہ لگاتار یہی بات اتھا کے لئے کہ اس پر پرلیس کے اندر قانون کا راج ہونا چاہیے جو بھی جو بھی اس دائلے میں مانی راستی کے لئے مانی مخبنسی جی کے پاس کھائی ان کو بچارے کا کام کیا جائے یہاں کیا ہی آپ نے دیتا تا کسما جانی پارٹی کے مانی راستی مہتر کی مانی مخبنسی جی کے پاس جاتے اور کس بات کی پیر بھی لیے کسی جاتے تو یہ سب سے جے دیتا ایک دی ہمارے مانی راستی کسی جو اپرادی ہیں جنتیوں پر مطلب چل لائے ان کو بھچانے کا کام کیا جائے تو سب سے خانی نیالے نے جو آدیش دیا ہے آپ کیوں نے لگی دیئے آپ لگی دیئے آپ پیزی 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 لگی دیئے آپ کو تکی دیئے آپ پیزی لگی دیئے آپ لگی دیئے آپ پیزی لگی دیئے چاہی بدے کی آپ دیئے آپ دیئے آپ آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک گھنڈا ایک ماتلیا باؤبلی کیسے بن جاتا ہے بدان سبا میں کیسے بیٹھ جاتا ہے بینہ سبتہ کے سنکشر کے کیونکہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے بہت کچھ نہیں بول سکتے لیکن امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ضرور کریں گے درشکوں سے دیکھئے یہ لوگ جو ہیں ووٹ بینک کی پولٹکس کرتے ہیں گاس پولٹکس کرتے ہیں میں نے مختار میں آئی جی زون بارہ نسی لی آئی جی بارہ نسی رہا ہوں میں نے دیکھا ہے ان کا ایسے نیتاؤں کا کس پرکار کا ووٹ بینک ہوتا ہے اور اپر آدھک تک تو نئی عمر کے لڑکے کس پرکار سے آکرشت ہوتے ہیں ان کے پتی اور ان کی زبردست پیر بھی ہوتی ہے اور ووٹ بینک کی پولٹکس اور جو ایک کاسپ پیس پولٹکس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی آدھار پر یہ چناؤں یہ لوگ جیتے ہیں پرشنہ رندر آئے کی چناؤں جیتے تھے اور ہتیا ہو گئی تین سال کے اندر اندر تو دیکھئے یہ جو ہے یہ بہت چھوٹے افرادوں سے شروعات کرتے ہیں میں نے ان کا ایک احاس پڑھا ہے مختار انساری کا وہاں سے شروعات کری تھی اس پرکار سے مرڈر مرڈر ہوتے چلے گئے رنگٹا کیڈنیپنگ میں اور رنگٹا جی کی جو ہتیا ہوئی اس کے بعد بہت نام کمایا اور بہت چرچت ہو گئے اس کے بعد پیچھے ملکر نہیں دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کی ہر پولٹکل پارٹی کو ایسے اپرادیوں کو کسی بھی پرکار کا پیٹرمیج نہیں دیا جانا چاہیے کپیش جی جن کے سر پر ہاتھ رکھا گیا آج ہاتھ ہٹا لیا گیا دور تھا آپ لوگوں کا تو ہاتھ رکھا رہا اب دور کسی اور کا ہے ان ہاتھوں میں ہت کریا ہے فرق بس اتنا ہی بڑی چیز یہ ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا غلط پرشن غلط پارٹی سے جس پارٹی میں دو ہزار سترہ کے اندر اپنے پرٹی کے اندر دو پھاڑ کرا لی اور آج ہم اس چیز سے سمجھوٹا نہیں کیے نہ کریں گی جس نے کیا اس سے یہ پرشن کی سمجھواجی پارٹی پر آپ پرشن نہیں کھرا کر سکتی اور کنوکشن بھی ہمارے سمجھواجی پر نہیں ہو رہا کنوکشن اگر ہوا ہے تو یہ اب آپ سبسپا سے پرشن کیجئے سمجھواجی پارٹی نے شکیتہ کا یک کیا دو ہزار سترہ میں اپنی بننے والی سرکار کھولی لیکن بہوبلیوں کو کوئی سنرکشن نہیں اس سے پہلے نہیں تھا چلے مال لیتے ہیں میں تو ساپ کہہ رہا ہوں بارہ سے سترہ نہیں تھا میں تو ساپ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے تو یوگی آدھت تینات کو میں تو اثر دیکھئے آپ بی جے پی پر جا رہے ہیں میں سمجھواجی پارٹی کو لے کر سوال کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ سے سوال کر رہا ہوں آج بکتار کی بات کر رہا ہے مقترب پر بات کیجئے بجے مشرا کا پوچھ لیتے ہیں عتیق احمد کا بھی پوچھ لیتے ہیں بتائیے رہا بجے مشرا کا پوچھ لیتے ہیں عتیق احمد کا بھی پوچھ لیتے ہیں احران گوپا لے آدھا جس کی پیروی کرتے گئے تھے اس کی بھی پوچھ لیتے ہیں جواب نہیں ملے گا جواب نہیں ملے گا پتا ہے عشق پانڈے جی جواب نہیں ملے گا ابھی تو مختار اتنا بڑک کیوں تو ملائم سنگھ عادو سے کہیے نا یہ باتیں ملائم سنگھ عادو سے کہیے اکلیش عادو سے کہیے یہ ملائم سنگھ عادو جی لگاتار گائیٹی پڑیا پتی منز کا جاب کرتے تھے اپنے بیٹے کو گائیٹی پڑیا پتی کے لیے چھوڑ دیئے تھے مقتار انساری کا بیٹا ابھی چناؤ لگ رہا تھا اس نے کہا کہ ہماری سرکار آ رہی ہے ادھکاریوں کا ٹراسپل مت کریے سا مہینے میں ادھکاریوں کو ہم ٹھک کریں گے کیا یہ بقت تک بھول گئے کبھی شیراستو اکتر پدیش میں اپنے بیٹے کو جو باپ چھوڑ دے کبھی شیراستو جی اسی اتبادیش میں آپ کی پارٹی نے باوبل کا نام دیا باوبلی ہونے لگے اس اتبادیش میں آکلن کیجے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اتبادیش کے ساتھ بہت بہت دھنیواد آپ چاروں میں مانو کامارے ساتھ جننے کے لیے زیادہ اور پار ایک کے بعد ایک دو ایسے کیسز جس میں مقتار انساری کو سزا کوٹ کی طرف سے سوال اس بات کو لے کر ہے کہ جس کی ہنک ہوا کرتی تھی آج کانون کا ہنٹر چل رہا ہے اس سے تہہ وہیں پیرتوں کا کہنا ہے کہ کانون کا راج جس تاپیت ہو رہا ہے انہیں نیائے مل رہا ہے آنے والے دنوں میں ایسے کیسز اور دیکھ جائیں گے جو کل باوبلی بن کر ٹہل رہا تھا وہ پھر سلاکوں کے پیچھے ہوگا سب سے بڑا مقدہ میں آج ملے بسکتا ہے موسیقی